پروگرم آواز جرس کے سامین کے خدمت میں محمود احمد کا سلام و عدب بسم اللہ الرحمن الرحیم موزا سامین کسی مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا یا اس کے تعلق والے مثلاً بیوی بچوں، ماں بابا، بین بھائیوں اور دیگر عزیز و قارب کی برائی کرنا زبان سے یا ہاتھ کے اشارے سے مثلاً اس کے قر کا چھوٹے ہونے پر اشارہ کرنا یا آنکھ سے اس کے کانا یا نابینہ ہونی کی طرف اشارہ کرنا یا کمر جھکا کر اس کے کبڑے پن کو دائر کرنا یا لنگڑا کر چل کر اس کے لنگڑے ہونے پر اشارہ کرنا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرنا کہ اگر وہ وہاں موجود ہو تو اس کو برا لگے اور ناکبار پس لے جب کسی کے بارے میں کوئی بات کہی جائے تو یہ سوچ لینا چاہیے کہ وہ بھی اگر یہاں موجود ہو تو اس کو میری یہ بات اچھی لگے گی یا بری لگے گی اگر دل کہے کہ یہ بری لگے گی تو یہ غیبت ہے اگرچہ یہ بات سچی کیوں نہ ہو اور اگر سچ نہ ہو تو اس کا نام بہت آن لگانا ہے اور یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے دیکھنے میں آیا کہ بعض لوگ کسی کے مکان کا یا اس کی سواری کا اس طرح سے ذکر کرتے ہیں کہ اگر وہ شخص وہاں موجود ہو تو اس کو برا لگے گی تو یہ بھی غیبت میں شامل ہے البتہ اصلاح کی نیت سے اولاد کی بات ماں باپ یا شاگلت کی بات استاد کو بتانا غیبت نہیں ہے اسی طرح اگر کسی سے کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ مارو تو اس نیت سے بتا دینا کہ وہ نقصان سے محفوظ رہے تو یہ غیبت نہیں ہے اور یہ ضروری بھی ہے اور مسلمان بھائی کی خیرخواہی میں شامل ہے حدیث میں آتا ہے کہ غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے جس کی وجہ علماء اکرام نے یہ لکھی ہے کہ زنا حقوق اللہ سے ہے اگر اللہ تعالیٰ سے توبہ اور معافی مانگنی جائے تو معافی کی امید ہو سکتا ہے لیکن غیبت بندوں کا حق ہے اور یہ حقوق العباد میں شامل ہے جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا جس کی غیبت کی گئی ہے تو معافی نہیں ہوگی دیکھنے میں آیا کہ آج کے اس زمانے میں شاید بھی کوئی ایسی مجلس ہو جو غیبت سے خالی ہو اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے علماء بھی اس مرض میں اپلا ہے اس لئے بزرگوں نے اس خونہ کو تر کرنے کی ضرورت بزور دیا اگر ممکن ہو سکے تو جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگنی جائے لیکن اگر اس کو ابھی غیبت کی اطلاع نہیں ہے اور معافی مانگنے سے اس کی اطلاع ہونے کی سبب اس کو رنج و غم پہنچنے کا اندیشہ ہو اور دل میں قدورت اور نفر پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہو تو انسان کو چاہیے کہ سچی نیت سے عید کرے کہ اب کبھی غیبت نہیں کروں گا اور اس شخص کی تعریف کی جائے خصوصا جن لوگوں کے درمیان غیبت کی ہے ان کے سامنے اس کی تعریف کی جائے اور اس کی غیبت کرنے کی اپنی غلطی کا اعتراف کیا جائے اور اس کے لئے دعا کی جائے تو اس سے یہ امید پیدا سکتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں سے اس کی یہ خطہ معاف کرا رہے گا اور خود بھی وہ لوگ جب اپنے نام آمان میں اس کا بکشا ہوا ثواب دیکھیں گے تو انہیں رحمہ آ جائے گا اور وہ معاف کر دیں گے بعض وقت مقبول بندوں کی غیبت سے خاتمہ بھی خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اور یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ کون وہاں مقبول ہے بعض وقت دیکھنے میں آدمی عام معمولی سا مسلمان معلوم ہوتا ہے مگر اس کے تنہائی کے بعد نیک آمان اس کے درجے کو بہت بلند کر دیتے ہیں اسی طرح اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے اسی لئے کہا گیا ہے کہ یہاں کے بہت سے پیدل قیامت کے دن سوار اور یہاں کے بعض سوار وہاں کے پیدل نظر آئیں گے سامین غیبت کی بیماری عموماً بدگمانی اور تکبر سے بیدا ہوتی ورنہ جس کو اپنی فکر زیادہ ہوتی وہ دوسروں کے عیو پر نظر نہیں کرتا جس کو اپنی بدحالی اہم معلوم ہوتی ہے وہ تو ہر وقت اللہ سبحانہ تعالی سے اپنے بارے میں اتنا ڈرتا ہے یا وہ خود کو انسانوں سے دکیا جانگروں سے بھی بدتر سمجھتا اللہ سبحانہ تعالی کو اپنے بندوں سے ابردیت مطلوب ہے وہاں زور کا کام نہیں ذاری سے کام بہتا ہے جس کو ایسی توازو حاصل ہو گئے وہ ہر مطلوب پر شفت کرتا اور کسی کو عذیت نہیں پہنچاتا اور نہ انتقام لیتا ہے جو شخص جذبہ انتقام سے مغلوب ہو کر انتقام لیتا ہے وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا ولی اللہ وہ ہوتا ہے جو حلیم ہوتا ہے اور تکلیف دینے والوں کے حق میں دعا گو رہتا ہے یہ بات بھی مشاہدے میں آئی ہے کہ بعض لوگ ذکر و مراقبہ اور تسبیحات میں بہت آگے ہوتے ہیں مگر کسی سے ان کو اگر عذیت مہن جائے تو تسبیح جھیب میں رکھ کر بدجبانی اور بدکلامی مکتلا ہو جاتے ہیں پھر وہ نہیں دیکھتے کہ ہم کس سے مخاطب ہیں یہ ہمارے بڑے ہیں یا چھوٹے ماں باپوں یا استاد یا شیخ سب بھول جاتے ہیں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یہ مقولہ مشہور ہے کہ گھڑی میں اولیاء گھڑی میں بھوت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب اور غصے کا جس شخص کو ہر وقت دھیان رہتا ہے وہ اپنا غصہ بھول جاتا ہے اور غصے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا نفس کے مٹانے کے بعد ہی نصیب ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا غصہ ایمان لانے سے پہلے اسلام کے خلاف تک لیکن ابی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور فیدانِ صحبت سے ان کا غصہ پھر کفار اور مشرقین کے لئے ہو گیا پساج کی جن کے غصے کی اصلاح ہو جاتی ہے وہ خود کو نافرمانی سے بچانے کے لئے اپنے نفس پر غصہ کرتے ہیں اور اپنی معافی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لینے کے لئے مخلوق علیہ کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں اور بڑوں کا عدب اور چھوٹوں پر شفت کرتے ہیں ایک بذرگ کا کہنا ہے کہ پہنسی کے مرزم کو معمولی مقدمے والوں کی غیبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا اور پوڑ کی مرس والے کو زکام والے پر ہستے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا پس قیامت کی حولناک پیشی اور انجام پر نظر رکھنے والے دوسروں پر ہسانے کرتے ہیں اور انہیں غیبت کرنے کی فرصت اور حمد نہیں ہوتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارت ہے تم سچ بولنے کے پابن کو سچ بولنے نیکی کی راہ دکھاتا ہے اور سچ اور نیکی دونوں جنر ملے جاتے ہیں اور جھوٹ بولنے سے بچا کرتے ہیں کیونکہ جھوٹ برائی کی راہ دکھاتا ہے اور جھوٹ اور برائی دونوں دوزت ملے جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ کسی کو انسانے کے لئے جھوٹ بولتے ہیں تو یاد رکھی ایسے لوگ دوسروں کو ہسانے کے لئے اپنے لئے رونے کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں یہ بات بھی مشاہدے میں آئی ہے کہ بعض خاصے پورل لکھے حضرات اور ذکر و فکر اور عبادت کرنے والے لوگ بھی جب غصے میں آتے ہیں تو زبان سے گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں گالی بکنا تو شرافت اور حیاء اور شرم کے بھی خلاف سوچنا چاہیے کہ جس مو سے ہم تلاوت کرتے ہیں جس مو سے ہم دروت چری پڑھتے ہیں جس مو سے ہم اللہ سبحانہ تعالی کا پاک نام دیتے ہیں اسی مو سے ناپاک کلمات نکالتے ہیں کسی نیک اور سالے اور شریف انسان کو یادت زیب نہیں دیتے ہیں یہ بیماری عمومن غصے سے مغلوب ہونے کے وقت پیدا ہوتی ہے لہٰذا غصے کا جو علاج ہے وہی اس بیماری کا علاج ہے انسان کو سوچنا چاہیے کہ میری یہ بیعودہ باتیں اللہ سبحانہ تعالی بھی سن رہا ہے جس پر غصہ آ رہا ہے یا جس سے بڑکلامی اور گالی گلوچ کیا جا رہا ہے اس سے معافی مانگنی چاہیے خواہ نفس کو کتنی تکلیف کیوں نہ ہو اور انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہاں کی یہ تکلیف دوزخ کی تکلیف سے کم ہے اور اس قسم کی ہر غلطی پر کچھ مال بھی خیرات کرنا چاہیے تاکہ نفس کو صدمہ پہنچے اور کچھ نفل نماز کا جوبانہ بھی اپنے نفس پر لازم کرنا چاہیے اور اچھے اور شریف انسانوں کی صحبت اختیار کرنے چاہیے اور انسان کو چاہیے کہ گڑ گڑا کر اللہ سبحانہ تعالی سے اپنی اصلاح کی دعا بھی کرتا رہے انشاءاللہ حمد اور دعا کی برکت سے یہ بیماری چلی جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نرمی کو پسند کرتا ہے اور نرمی پر ایسی نعمتیں عطا کرتا ہے جو سخت مزاجی پر نہیں دی آتا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اشارت فرمایا کہ جو شخص نرمی سے محروم تھا وہ ساری برائیوں سے محروم تھا لوگوں کی خطاؤں کو معاف نہ کرنا یہ بھی خوش مزاجی اور دل کی سختی کرامت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے سامنے اوزر کرے اور وہ اس کے اوزر کو قبول نہ کرے تو ایسا شخص میرے پاس حوض کوثر پر نہیں آیا اگر آپ کا قصور وار آپ سے معافی مانی تو اسے معاف کر دینا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اشارت فرمایا کہ جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں اور جس کو اہرد کا خیال نہیں اس میں دین نہیں اور سامن ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو ایدازہ دیجئے اللہ حافظ پروگرام آباز جرس کے سامین کے خدمت میں محمود احمد کا سلام و عدد اللہ حافظ مولد سامین کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے ایک میپل میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں اور اسی دوران میں پتا چلا کہ ان کی عمر نوے سال تھا چنانچہ میپل میں موجود لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنی اچھی صحت کا راست تو بتائیں تو وہ کہنے لگے کہ بس بیمار نہ پو لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں تو وہ ہنستوے کہنے لگے کہ بس کی بات ہے چنانچہ ان سے کہا گیا کہ وہ کیسے آپ بتائیے ہم عمل کریں گے تو وہ کہنے لگے کہ موہ میں کوئی چیز بسم اللہ کی بغیر نہ ڈال چائے پانی کا ایک کترہ ہو یا چنے کا دار تو وہ بزرگ پھر کہنے لگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی چیز بے مقصد اور بلا وجہ نہیں بڑھائی ہر چیز میں ایک حکمت ہے اور اس میں فائدہ اور نقصان دونوں پوچھتا ہے جب ہم کوئی بھی چیز بسم اللہ پڑھ کر موہ میں ڈالتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں سے نقصان نکال لیتا ہے ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ پیو اور دل میں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو تو کبھی بیمار نہیں پڑھو گے وہاں موجود لوگ ان کی بات میں بڑے غور سن رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ ہمارے آج کل کے اکثر نام نہات عالموں کو مقابلے میں یہ بزرگ کتنا بڑا آدم تھا اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ کھانے کے حوالے سے ایک اور بات سو کہ اگر کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھا لے ہو تو کبھی بھول کے بھی پہل نہ کیا کھو چاہے کتنی ہی بھوک لگی ہو پہلے سامنے والے کی پڑیٹ میں ڈالو اور وہ جب تک لقمہ اپنے موں میں نہ ڈال لے تم کھانا شروع نہ کرو تو ان سے پوچھا گیا کہ آخر اس کا فائدہ کیا ہے یہ تو کوئی خاص بات نہیں ہے تو کہنے لگے کہ ایسا کرنے سے تمہارے کھانے کا صدقہ نہ ہو گیا اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی راضی ہو گیا کہ آپ نے پہلے اس کے بنگلے کا خیال لگا یہ بات یاد رکھو کہ کھانا جسم کی حضاء اور بسم اللہ روح کی حضاء ہے تو آپ ایسے کھانے سے بیمار نہیں ہوگی ذرا سوچیے کہ یہ ہمارے دین کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن سے ہم میں سے اکثر روگ مہنگو ہیں ایک دفعہ ایک صاحب اپنے ایک واقعہ بیان کر رہے تھے کہنے لگے کہ میں اپنے والد صاحب سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتا رہتا ہوں خیر خریت معلوم کرنے کیلئے ایک روز میں نے ان سے کہا کہ بابا جی میرے لئے دعا کیجئے تو وہ کہنے لگے کہ بیٹا کیا دعا کرتا تمہارے لئے تو انہوں نے کہا کہ میرے لئے مغفرت کی دعا کیجئے ان کے والد کہنے لگے بیٹا مغفرت کی دعا کا طریقت بڑا آسان ہے اور اس کے قبول ہونے کی بھی بشتہ کہ جیسا میں کہتا ہوں ایسا کرو کہنے لگے کہ مغفرت کی دعا کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالی سے کہیں کہ اے پرورتی آلی اس دنیا میں جتنے بھی لوگوں سے میرا ماضی میں واسطہ رہا ہے اور اس میں جن لوگوں سے میرا ملنا جنلا ہے ان میں سے کسی نے بھی میرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے میرا حق مارا ہے مجھے تکلیف پہنچائی جائے تو میں نے ان سب کو مات کیا آج سے میرا کسی کے ساتھ کوئی جگڑہ نہیں میرے دل میں میرے دل میں کسی کے لیے کوئی بغز یا حسد نہیں کوئی کینہ نہیں اور تیری جتنی بھی مخلوق ہے میں نے ان سب کو مات کیا اور اے اللہ میری دعا ہے کہ تُو مجھے بھی معاف کرتے وہ صاحب کہنے لیں کہ یہ نصیت سن کر میں احلام دیکھا میں نے یہ سوچا کہ ہم ہر وقت اللہ سبحانہ وتعالی سے استغفار کرتے ہیں اپنی مغفرت کی دعا کرتے ہیں معافی کی درخواست کرتے ہیں لیکن ہم خود اپنے طور پر کسی کو معاف کرنے کیلئے تیاری ہوتے ہیں اگر کسی سے ہمارا کسی چھوٹی سی بات پر کوئی جھگڑا ہے تو اس جھگڑے کو دل میں لے کر ہم اسے کیا کیا نقصان پہنچانے کے منصورے بناتے ہیں لوگوں کی عدالتوں میں برسوں تک وہ قدمات چلتے ہیں کیسے لڑائییں چلتی رہتی ہیں اور یہ نہیں کہ غیروں کے ساتھ بلکہ اپنے خاندانوں میں رشتہ داروں کے ساتھ آفس میں اپنے کولیٹس کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں تک اپنے بہنبائیوں کے ساتھ ذرا ذرا سی بات پر ہمارے تنازیات چل رہے ہیں اور ہم انہیں نقصان پہ جانے کا کوئی موقعات سے نہیں جانے دیتے ہیں اور دوسری طرف ہم اللہ سبحانہ تعالی سے اپنی مغفرت طلب کر دیں اصل بات تو یہ ہے کہ ہمیں کوئی حق نہیں ہے اللہ سے مغفرت ماغنے کا اگر ہم خود اپنے اندر دوسروں کو معاف کرنے کا جذبہ پیدا نہیں کرتے معاف کرنے کا عجل بہت بڑا ہے سامین جہاں تک مغفرت طلب کرنے کا تعلق ہے تو ہمیں ہر وقت استغفار کرتے رہنا چاہیے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم پر ایسا وقت پان پڑا ہے کہ ہم کرونا وارث کی وجہ سے اپنے ہی گھروں میں قید ہو کر رہے ہیں کچھ مہینے پہلے ہم بلکل آزاد تھے لیکن اللہ سبانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات اور عبادات کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں تھا آج اللہ سبانہ تعالیٰ نے ان موجودہ حالات میں ہمیں بہت زیادہ فرصت عطا کیا اور ہمیں ایک فنائری موقع حاصل ہو گیا کہ ہم اپنے گھروں میں رہتے ہوئے فرصت کے عوقات میں اللہ سبانہ تعالیٰ سے رجوع کریں قرآن حکیم کی تلاوت کریں نفل نمازیں ادا کریں اور استغفار کریں استغفار کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں اور گناہوں کا اطلاف کرنا اور اس سے معافی طلب کرنا یہ تسلیم کرنا کہ مجھ سے غلطیوں سرزت ہوئے ہیں مجھ سے گناہ ہوئے ہیں اے اللہ تو مجھے معاف کرتے ہیں اس کو استغفار کہتے ہیں پریشانیوں سے نکلنے کا یہ بہت بڑا حل ہے جیسے قرآن حکیم میں بنین اور انسان کو مقاتل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے معافی کیوں نہیں مانتا کہ میں تم پر رحم کروں تو معلوم ہوا کہ استغفار اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حصول کر اور پریشانی کو دور کرنے کا ذریعہ ہے اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استغفار کیسے کرنا ہے اور اس کا سب سے بڑا عدب کیا ہے استغفار کا سب سے بڑا عدب یہ ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں تو اپنی غلطی اور گناہوں کا بھرپور اعتراف کریں یہ بہت بڑا عدب ہے استغفار کرنے کا صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تو کہتے اے اللہ میں نے گناہ کیے ہیں بھول کر کیے ہیں اور عمدن بھی کیے ہیں تو مجھے معاف کرتے تو معاف کرنے والا ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار ہے چنانچہ ہمیں استغفار کرنے کا یہی طریقہ اپناہ چاہیے اب یہاں ایک خیال آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے خود کو گناہگار کہتے ہوئے استغفار کرتے تو کیا ایسا تھا نہیں ایسا نہیں تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم بلکل معصوم تھے تو پھر مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ بندے اور اللہ کے درمیان اب عدیت کے جو تقاضے ہیں وہ تقاضے ہی اس قدر حساس ہیں کہ اس کے بغیر اللہ تعالی کی عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو آج کے کرونا وارش کے ان حالات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرتے رہنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا لیکن مانتے رہے اور ایک ہم ہے کہ سب کچھ کرتے بھی کچھ نہ ماننے کی عادی ہے ہمیں اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی کی امید رکھنی چاہیے اور یاد رکھی کہ گمراہ لوگ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا کبیرہ گناہ ہے کافر لوگ نا امید اور مایوس ہوتے ہیں مسلمان مایوس نہیں ہوتا دیکھا جائے تو کرونا وارش تو اللہ سبحانہ تعالی کے لشکروں میں سے کلش کرتے ہیں اصل میں اس طرح کی مصیبت سے تو انسان کو جنڑڑنے کے لئے آگیا کہ اللہ کی طرف لوٹ آتا وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہم سے سننا چاہتا ہے کہ ہم استغفار کر رہے ہیں ہم توبہ کر رہے ہیں تو بیماریاں اور یہ وارش تو آتے رہے ہیں اور اللہ ان کا حلاج بھی پیدا کر دیتا ہے یہ اللہ تعالی کی فیصل ہے ایک بات یاد دکھئے کہ اللہ تعالی کی رحمت وہ اس کے غزب پر حالی ہے اللہ تعالی چاہتا ہے کہ ہم سچی دعائیں کریں سچی توبہ کریں اور دوبارہ اسے عضی کریں اللہ سبحانہ تعالی پر ایمان لانے والا شخص کبھی اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا قرآن حقیم میں ارشاد واری تعالی ہے کہ ہر چیز پر میری رحمت وسیع ہے اور میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے سامنہ ایک دفعہ ایک شخص سمندر کے کنارے ووک کر آتا تو اس نے دور سے دیکھا کہ ایک شخص نیچے جھکتا ہے کوئی چیز اٹھاتا ہے اور اسے سمندر میں پھینک دیتا ہے وہ ذرا قریب گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ہزاروں مچلیاں کنارے پر پڑی تڑپ رہی ہیں کسی بڑی موج نے انہیں سمندر سے نکال کر ریت پر لا پھینکتا ہے وہ شخص ان مچلیوں کو واپس سمندر میں پھینک کر ان کی جان بچانی کی کوشش کر آیا اس نے اس شخص کی بے وکوفی پر ہنسی آئی اور ہنس تو وہ اس نے کہا اس طرح کیا فرق پڑتا ہے ہزاروں مچلیاں ہیں کتنی بچا پاؤں یہ سن کر وہ شخص نیچے جھکا ایک ترکتی مچلی کو اٹھایا اور سمندر میں اٹھاو کی وہ مچلی پانی میں جاتے ہی تیلتی ہوئی آگے نکل دے تو پھر اس نے سکون سے دوسرے شخص کی طرف لے اور کہا اس سے فرق پڑا ہے سامین یہ کہانی ہمیں سمجھا رہی ہے کہ ہماری چھوٹی سی کوشش سے بھلے مجموعی حالات تبدیل نہ ہو مگر کسی ایک کے لیے وہ فائدہ ماننا سکتی ہے لہٰذا ہمیں دل بڑا رکھنا چاہیے اور اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق اچھائی کرتے رہنا چاہیے اس فکر میں مبتلاہ نہ ہو کہ آپ کی اس کوشش سے معاشرے میں کتنی تبدیلیں آئیں بلکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنے حصے کا حق کتنا ادا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارت تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدی تمام عمال سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ فرحت اور مسارت تھے جو تم کسی مسلمان بھائی کو دے سکتے ہیں یا اس سے کوئی دھک غامیہ تکلیف دور کر سکتے ہیں یا اس کے قرض کا بوجھ ادا کر سکتے ہیں یا اس کی بھوک مٹا سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت پرمایا اپنے مسلمان بھائی کی آجت روای کیلئے میں پیدل اس کے ہمراہ ہوں میرے نصیب کی امیر اس بات سے زیادہ مصنگیدہ ہے کہ میں مسجد میں ایک ماہ تک اتقاف کروں ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت پی اب ختم ہوتا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سراتی مستقیم پر چلنے کی توفیق ادافت آئے آمین آئندہ ملاقات تک کے لیے محمد احمد کو اجازت کیجئے اللہ حافظ